اب برتنگلی خبرے کی طرف جو کہ مدھے پردیش کی راجدانی بھوپال سے بھوپال سے ایک ویڈیو سامنے آئی جہاں پہتہالیس سالہ آنید جو کی کرانہ کی دکان پر کام کر کے دن کے قریب دو سو روپے کماتے ہیں کچھ پیسے بچا کر لوگ ڈاؤن میں بھوپال کنٹرول کے پاس ڈیوٹی کر رہے پولیس والوں کو گھوم گھوم کر کھلاتے پلاتے میں نظر آ رہے ہیں آپ دوسروں کے لیے پولیس والوں کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں تو میں سوچا کہ آپ سے روپ ملنے تیرے ہیں جی 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 آپ کہاں سے ہیں تو آپ یہ جوز لے کے خود کے پیسے سے ہی لے کے آئے ہیں کیا بات ہے کیا کرتے ہیں آپ کام کرتے ہیں کہاں پر آپ سویم کسی ایک دکان پر کام کرتے ہیں اور اور آپ یہ سبھی لوگوں کو ایسے جوز پلا رہے ہیں اتنی رات میں ایسا کتنا کم آ لیتے ہیں آپ دن میں بس اونلی اس میں آپ جوز پر کتنا کھرچ کر دیتے ہوں گے کوئی کھرچے نہیں ساٹھ روپے کا یہ ابھی پچاس کا کھانا کھا لیا ارے پھر بھی ایک سو اسی میں آپ ساٹھ یہ کھرچ کر دیتے ہیں کیا بات ہے لیکن آپ کی سیوہ بھارت آپ کا دل یہی سمیں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ آپ رات میں پولیس کنٹرول روم بھپال کے سامنے جو ہمارے پولیس بھل کے لوگ لگے ہوئے ہیں وہ بھی دن رات سیوہ کر رہے ہیں اور آپ ان کی سیوہ کر رہے ہیں آپ کو دل سے سلوٹ سر آپ کا نام جاننا چاہتا ہوں سر کل رات بھی پولیس کنٹرول روم کے باہر سب کو جوز پلا رہے تھے اس طرح کی خبروں سے معلوم پڑتا ہے کہ کچھ لوگ پیسے سے نہیں دل سے امیر ہوتے ہیں آج اکثر مسلمانوں کا پولیس کے ساتھ برطاو کو لے کر ایک طرفہ ریپورٹنگ کر مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے لیکن اس طرح کی خبریں سوشل میڈیا پر عام ہونے کے بعد بھی میڈیا سے غائب ہو جاتی ہیں اس سے میڈیا کا دورہ رویہ واضح ہوتا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی